اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے آج ایک بار پھر میں اردو کی کلاس کے ساتھ موجود ہوں آج ہم لوگ نے اردو میں کیا کام کرنا ہے ہم نے گریمر ورک کرنا ہے لیکن ہم اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو میشہ سب علم اضافہ کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زندی علم ویری گوڈ اوکی سٹوڈنٹ آج ہمارا سبجیکٹ ہے اردو اردو میں ورگوک کا کام کریں گے اور ورگوک میں گریمر ورک ہے گریمر ورک میں ہم لوگ نے صفحہ نمبر کون سے کرنے ہیں تھرٹی ون ان تھرٹی سوری تھرٹی تھری ان تھرٹی فور تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے کام کا وہ کیا ہے متضاد الفاظ تو متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں وہ الفاظ جو کسی الفاظ کے اولٹ بتا رہے ہوں میں آپ کو یہاں پہ متضاد کی ڈیفنیشن بتاتی ہوں وہ تمام الفاظ جو ایک دوسرے کے اولٹ معنی دیتے ہوں وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے اولٹ معنی دیتے ہوں جیسے دن رات صبح شام گرم تھنڈا جو میں نے الفاظ آپ کو بتایا ہے میں نے ان کی اولٹ بھی آگو جیسے گرم ہے تو ہم اس کے اولٹ کیا بتائیں گے تھنڈا اب سورج ہے تو سورج کا کیا آ جائے گا چان تو اسی طرح آسمان زمین اب میرے پاس کچھ الفاظ ہیں آپ نے ان الفاظوں کو پڑھنا ہے اور ان کے متضاد لکھنے ہیں اس کے بعد ہم لوگ میچنگ کریں گے الفاظ متضاد کی پھر ہمارے پاس جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بلینکس میں متضاد الفاظوں کو لکھنا ہے تو ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کچھ الفاظ دیئے ہیں آپ نے ان کے متضاد الفاظ یعنی اولٹ الفاظ بتانے ہیں مجھے بچہ بچہ کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بچہ کہیں گے لیکن بچے کا اپوزیٹ ورڈ کیا ہوگا بوڑھا ٹھیک ہے بچہ بوڑھا اسی طرح محبت محبت کا اولٹ الفاظ کیا بنے گا نفرت ٹھیک ہے دن رات چھوٹا بڑھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ ان کے اولٹ بتا سکتے ہیں تھنڈا گرم سفید سیاہ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ لوگ آسانی سے ان کے اولٹ الفاظوں کو بتا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ نے لکھنا ہے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں اب یہاں پھر میں نے الفاظ متضاد کی میچنگ کرنی ہے جو الفاظ میں نے یہاں لکھے ہیں ان کے متضاد الفاظ جو ان کی اولٹ الفاظ ہیں ان کے ساتھ میں نے میچنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں پاس کون سا لفظ لکھا ہے استاد استاد کے متضاد الفاظ کون سا opposite word کون سا بنے گا بتایا خارج یا شاگرد جی آپ سب مجھے صحیح بتا رہے ہیں استاد کا کیا بنے گا opposite شاگرد ٹھیک ہے اب اس کے بعد second word کیا ہے ہمارے پاس داخل داخل means کمرے میں اندر آنا داخل ہونا تو داخل کا اُلٹ کیا بنے گا خارج یعنی باہر جانا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پوچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھ رہی ہوں تو آپ اس کے opposite مجھے کیا بتائیں گے بتانا میں نے پوچھا آپ سے اور آپ نے مجھے بتایا تو پوچھا کا opposite word کیا بن جائے گا بتایا اسی طرح آپ نے اور جو الفاظ آپ کی بکس میں دیئے ہیں آپ نے ان کی میچنگ بھی کرنی ہے اب اس کے بعد ہمارا کام ہے الفاظ کے متضاد دیکھ کر خالی جگہ پور کریں خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے لیکن پہلے وہ الفاظ ہم نے ڈھونڈنے ہیں جن کے ہم نے opposite بتانے ہیں وہ متضاد الفاظ جن کے اُلٹ الفاظ بتانے ہیں سب سے پہلے احمد بڑا اور اصل ڈیش ہے تو یہاں پہ وہ الفاظ کو میں نے underline کی ہیں جس کے میں متضاد الفاظ آپ کو بتاؤں گی بڑا احمد بڑا اور اصل ڈیش ہے بڑا کا opposite کیا بنے گا چھوٹا ٹھیک ہے میں تم سے آگے ہوں تم مجھ سے ڈیش ہو اب میں نے کس کے نیچے underline کیا ہوا ہے آگے یعنی میں نے اب جو متضاد الفاظ بتاؤں گی آگے کا میں بتاؤں گی کہ اس کا متضاد الفاظ کیا بنے گا میں تم سے آگے ہوں تم مجھ سے آگے پیچھے تم مجھ سے پیچھے ہو next ہاتھی موٹا اور ہیرن ڈیش ہے تو اب مجھے بتائیں میں نے کون سے word پر underline کیا ہوا ہے موٹا تو موٹا کیا بنے گا اور متضاد پتلا ہاتھی موٹا اور ہیرن پتلا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ نے اپنی book میں اچھے سے کام کرنا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھئے گا میں انشاءاللہ نیسٹ ورک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ